دوستو دوہزار تین میں امریکہ نے ایراک پر حملہ کیا بہانہ یہی تھا کہ ایراک کے پاس جھوہری اور کیمیکل ہتھیار ہیں لیکن امریکہ کو ایراک سے ایسا کچھ نہیں ملا لیکن ایک دن امریکی فوج نے ایراک کے التقدم ائر بیس کے نزدیک سہرہ میں ریت کے اندر دبے ہوئے تیارے کے دو ٹیل فنس دیکھے جن کے اوپر سے ریت تھوڑی سی کھسک چکی تھی اور جب امریکی فوج نے اسے خودنا شروع کیا تو یہ ایک پورا تیارہ تھا جو کہ رشین میڈ مگ ٹوئنٹی فائف تھا اس ڈسکوری کے بعد امریکی فوج نے سرچ آپریشن شروع کیا تو اسی سہرہ میں تیس سے زیادہ چھپے ہوئے تیارے برامت کیے گئے جو کہ مگ ٹوئنٹی فائف انٹرسپٹر اور ایس یو ٹوئنٹی فائف گراؤنڈ اٹیک جیٹس تھے یہ سارے تیارے اس قدر ریت میں چھپائے گئے تھے کہ ان کے اوپر دس فیٹ تک ٹنز کے حساب سے ریت ڈالی گئی تھی ریکاور ہونے والے ان تیاروں میں خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے کچھ تیاروں کے ونگز نہیں تھے اور زیادہ تر تیاروں کو پلاسٹک شیٹ سے کور کیا گیا تھا تاکہ تیاروں کی مشینری اور الیکٹرونکس ریت کی وجہ سے خراب نہ ہو اس ڈسکوری کے بعد ذہن میں یہ سوال واضح تھا کہ آخر کیوں اراکی فضائیہ نے لڑنے کی بجائے اپنے تیاروں کو سہرہ میں دفن کیا تھا یا چھپا دیا تھا جبکہ ان تیاروں سے حملہ کرنے والے امریکہ سے لڑا بھی جا سکتا تھا اس سوال کا جواب اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ضرور مل جائے گا 1979 میں صدام حسین جب پاور میں آئے تو اراکی ائر فورس نے بہت تیزی سے گروہ کیا خاص کر تب جب اراک نے فرانسیسی اور سوویت فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا اس کے بعد اراک کی ایران سے جنگ چھڑ گئی جو کہ انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک یعنی آٹھ سال تک طویل جنگ تھی اس طویل جنگ کے بعد بھی اراکی ائر فورس اس ریجن کی سب سے بڑی ائر فورس میں شمار ہوتی تھی تب اراک کے پاس ایک ہزار سے زیادہ ائر کرافٹ تھے جن میں سے چھ سو تو کومبیٹ ائر کرافٹ تھے اور اراکی ائر فورس کا ڈاؤن فال تب شروع ہوا جب پہلی گلف وار شروع ہوئی تھی سعودی عرب، کوئت، امریکہ، یوکے، ایجیبٹ اور فرانس تھے اس جنگ میں اراک کا کافی جانی اور مال نقصان ہوا اراک کے تقریباً ایک سو دس ائر کرافٹ تباہ ہوئے اور کئی ائر فیلڈز بھی نکارہ ہو گئی صدام حسین نے اپنی ائر فورس کو بچانے کے لیے ایران سے رابطہ کیا جو کہ اراک کا ٹریڈشنل جیو پولٹیکل دشمن تھا دراصل امریکہ نے نو فلائی زون بنا دیا تھا اور اراک پر سینکشنز بھی تھی تو کوئی ملک بھی اراک کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا صدام حسین نے ایران سے رابطہ کر کے اپنے تیاروں کو بچانے کے لیے 137 لڑاکہ تیاریں ایران بھیج دیئے اراک کی اس حرکت پر امریکہ بھی حیران ہوا کہ ایران تو اراک کا دشمن ہے خیر اراک نے اس طرح اپنے تیاریں تو بچا لیے لیکن اراک کو جھٹکا تب لگا جب جنگ ختم ہونے کے بعد ایران نے یہ تیاریں واپس دینے سے انکار کر دیا اراک پر قیامت تب ٹوٹی جب ایک دہائی بعد اراک پر امریکہ اور اتحادیوں نے دوبارہ حملہ کیا اراک جانتا تھا کہ اس کے باقی بچے اولڈ سوویت تیاریں جدید امریکی تیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ یہ تھرڈ جنریشن تیاریں تھے اور ان پر اراک کے کافی پیسے خرچ ہوئے تھے اور اگر یہ تیاریں بھی تباہ ہو جائیں تو سینکشنز کی وجہ سے مزید تیاریں ملنا بھی مشکل تھے صدام حسین ایران والا تجربہ بھی کر چکے تھے صدام حسین برحال اپنی ائر فورس کو بچانا چاہتے تھے انہوں نے سوچا کہ ان تیاروں کو سہرہ میں دفن کر دیا جائے اور جب جنگ ختم ہو جائے تو ہم دوبارہ اپنی ائر فورس کھڑی کریں گے اور اس طرح انہوں نے تیارے کے ونگز اتار کر انہیں سہرہ میں دفنہ دیا ونگز اتارنے کا مقصد یہی تھا کہ یا ان تیاروں کو کوئی اڑانا سکے یا ونگز سمیت ٹنو ریت میں تیارے کو دھنسانا ونگز کو نقصان پہنچا سکتا تھا خیر اس دفعہ بھی صدام حسین کے لئے بیڈ لک ثابت ہوا اور یہ جنگ ایراکی ائر فورس تو کیا پورے ایراک کا اور صدام حسین کا سر لے گئی دوستو خیال کیا جاتا ہے کہ اب بھی ایراک کے سہرہ میں اس طرح کے تیارے دفن ہیں کیونکہ ایراک کے الاسد ائر بیس کے نزدیک آسٹریلین ٹروپس نے تین مگ ٹوئنٹی فائف اسی طرح ڈسکور کیے تھے اور اس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز ریڈار سسٹم اور ملین ڈالر کا ایکسپلوزیف مواد بھی ریکاور کیا گیا تھا جو کہ کچھ دفنایا گیا تھا اور کچھ کو درختوں کے نیچے کیموفلاج کیا گیا تھا دوستو اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں ایک نہ آپ کا کمظرف دوست ہونا چاہیے نہ کمظرف دشمن اور دوسرا یہ کہ جنگ کے وقت اپنے ہتیار چھپانے نہیں چاہیے وہ جیسے بھی ہوں ان سے لڑنا چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی